سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آج تحصیل منڈی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پانچ مازورین کو سکوٹیز فراہم کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق زلہ پنچ کے لیے کل ایک سو چھبیس سکوٹیز سینکشن کی گئی ہے جن میں گزرے دنوں ہی زلہ ترقیاتی کونسل چیئر پرسن یا دگر ممبران اور ڈپٹی کمیشنر پنچ دگر زلہ کے آفیس ران کی موجودگی میں ایک سو انیس مازورین کو پنچ صدر مقام پر ہی سکوٹیز فراہم کی گئی تھی منڈی اس سے تعلق رکھنے والے پانچ جو مازورین افراد ہیں انہیں سکوٹی دینا ابھی باقی تھی لہٰذا آج تحصیل کمپلیکس منڈی میں بلوک ڈیولپنٹ کونسل کے چیئر پرسن شمیم احمد گنائی اور دگر الیکٹیڈ ریپرزنٹیٹیوز کی موجودگی میں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پانچ مازورین کو سکوٹیز فراہم کی گئی ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوزہ اٹھرہ انیس سے لے کر اب تک سکوٹیز کے لیے فارم اپلائی کیا تھا اور انہی مازورین کو سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں یوں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کافی مازورین ہیں جن سے درخواست یہ کی جا رہی ہے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ وہ بھی اپلائی کریں تاکہ ان کو بھی سکوٹی فراہم کی جائے اور اس کی نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشانیوں کا سامنا مازورین افراد کر رہے ہیں ان کی پریشانی کا اضالہ کیا جا سکے وہیں منڈی کے حوالے سے خصوصی طور بتایا جا رہا ہے کہ جہاں زلہ پنچ میں ایک سو چھبیس سکوٹیز فراہم کی گئی ہیں وہیں خالی منڈی تحصیل میں پچاس مازورین کو یہ سکوٹیز فراہم کی گئی ہیں چونکہ منڈی میں مازورین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے سر میرا نام عمد نیف ہے تو میں نے افسر کئی سال سے میں نے سکوٹیز کے لئے فراہم لگاتا رہا لیکن آج کال کرتے کبھی تھوڑی سیکشن آتی تھی کبھی تھوڑی کرتے کرتے مجھے دیس بارہ سال پہلے میں نے سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ میں فراہم لگایا تھا لیکن آج سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کا میں بہت شکر گزار ہوں دیسی صاحب کا اور گورنر انظامیہ کا جنہوں نے ہمیں یاد کیا اور ہمیں سیکیورٹی یہ جو سکوٹری ہے جو ہم فراہم کی اور کہیں کوئی اپنا کام کا چھوٹا موٹا یا کہیں دکان پہ بیٹھ کے آنے میں میں اس کو رکاوٹ ہویا پرشانی آتی تھی تو میں شکر گزار ہوں آزم راثر صاحب کا اور پورے شوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کا اور خاص کار گورنر انظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں سیکیورٹی دی میرا نام نظیر احمد ہے میں نے فارم بڑھا تھا سکوٹی کے لئے تو مجھے مشکلہ آ رہی تھی میں چال نہیں سکتا تو قرائے پڑتا تھا بہت گاڑی میں مجھے گاڑی سپیشل کرنی پڑتی تھی تو آج شکریہ آزا کرتا ہوں اس کے سب کا مجھے سکوٹی دی تو میں اپنا کارابار سکوٹی پر کھار سکتا ہوں میکمہ سوشل ویلفی کی جانب سے آج یہاں پہ پانچ ماظرین کو سکوٹی آنایت کی گئی ہیں جو مختلف پانچائتوں سے مختلف گاؤں سے تھے اور ہمارے ڈسٹرک میں 126 کے قریب سکوٹی ہمارے ڈسٹرک میں دی گئی ہیں جس میں منڈی میں ہمارے بہت معذرین کی کافی تعداد ہے ابھی بھی ان علاقوں کی جتنے بھی معذرین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فلفل نہیں کی گئی ہے تو ہماری آئندہ بھی یہی کوشش دے گی کہ انشاءاللہ جتنے بھی معذرین باقی بچے ہیں ان کو بھی سکوٹی جو ہے وہ میا کروائی جائیں تو یہ ہمارے ڈسٹرک میں ٹوٹل 126 سکوٹی آئی تھی جس میں ہمارے 50 جو ہے وہ منڈی میں آئی ہیں تو اس کی نسبت سے میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کے فارم ابھی ہمارے آفیس میں اگر پنڈینسی میں کسی کا پڑا ہے یا اگر فارم نہیں بھروایا جو بھی لوگ اس میں معذرین پائے گئے ہیں 40% سے ابوہ ڈیسیبیلٹی لوکوموٹی ڈیسیبیلٹی 40 سے ابوہ ہے وہ ہمارے آفیس میں آپ نے جمع کروا کر یہ سکوٹی کی سکیم سے لا بٹھا سکتا ہے اور آپ نے دکھا ہوگا کہ منڈی کی نسبت میں باقی علاقوں میں سکوٹی ہیں جو وہ کم ملی ہیں لیکن اس میں دورائے بھی نہیں ہیں کہ منڈی میں سکوٹیاں زیادہ ملی ہیں تو یہاں سے ہمارے 6000 کے قریب جو ہیں وہ معذرین بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں جو لوگ بچے ہیں ان کو بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی جتنے بھی ہمارا پیوڑ ہے ہم فائنینشل کے اندر ان سب کو سچوریشن کرنے کی کوشش کریں گے جتنے بھی معذرین بچے ہیں ان کو سچوریٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے تو ہمیں جو محکمہ سوشل ویل فیر ہے اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے پچھلے سالوں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشکل سے 20-25 کوٹیز آتی تھی اور وہ پورے ڈسٹرک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ تعداد ہے معذرین کی تو اسی پہ ہمارے جو تحصیل ویل فیر آفیسر ہیں محمد آزم راتر صاحب اور ہمارے ڈسٹرک سوشل ویل فیر آفیسر ہیں انہوں نے وہ درد دل رکھتے ہوئے کام کیا پروجیکشن کی صحیح ٹائم پہ تو اس بار ہمارے ڈسٹرک میں لگ بگ ایک سو چھبیس کے قریب جو ہیں سکروٹیز جو ہیں گورنمنٹ نے پروائیڈ کی تھی جس میں چھبیس تاریخ کو زیادہ ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کونسل کی جو ہماری میٹنگ تھی وہاں زیادہ بھر کے جو کونسل میمران تھے ان کی موجودگی میں ڈسٹرک سوشل ویل فیر آفیسر ڈی سی صاحب آزم راتر صاحب ان سب کی موجودگی میں معذرین کو سکروٹیاں پروائیڈ کی گئی اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں پانچ چھے کے قریب جو لوگ رہ گئے تھے انہیں آج تحصیل ویل فیر آفیسر منڈی سر پانچ منڈی سر پانچ چکڑی بن اور بھی جو ہمارے موزز یہاں پر ساتھی ہیں ان کی موجودگی میں مجھے یہاں مدعو کیا گیا تھا تو میں نے وہ چابیاں دے کے انہیں یہاں سے رخصت کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان